بات رہی علسی کی اور علسی کو جہاں تک میں جانتا ہوں علسی کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ موتی دل ہوتی ہے علسی آپ کسی بھی سیزن میں کبوتروں کو دے سکتے ہیں اور علسی اس کی ضرورت اس لیے رہتی ہے جب کبوتر نیا ریشہ لاتا ہے اور خوشکی ہوگی اگر اس کے شریر میں تو اسے تکلیف ہوگی نیا ریشہ لاتے ہوئے اور جو نیا ریشہ آئے گا وہ خراب بھی آیا تل کی بات رہی تل اس لیے دیا جاتا ہے فرینڈز تل سے جو ہوتا ہے خون کا دوران تیج ہوتا ہے اور تل کی جو ایک پروپرٹی ہے وہ یہ ہے نیا خون بنانے کی جیسے کی لاسٹ شوڑیو میں میں نے آپ لوگ کو بولا تھا کہ جو کبوتر ہیں ان سب کو صبح کے ٹائم میں لے لوں گا کیونکہ شام کے ٹائم آپ لوگ کو جیسے کی پتا ہے تھوڑا سا بیزی دہتا ہے کچھ سمیں نکالا تھا لیکن جتنا سوچا تھا اس سے کم سمیں مل پایا مجھے چار دن ہی مل پایا شام کو اور میرے کو آگے سمیں بھی نہیں مل پایا بہت سی وجہیں کام کے علاوہ بھی کچھ پرسنل ورک ہوتے ہیں تو کبوتروں کو ایک بھر سے صبح میں لے لیا ہے جیسے کی ایک بھائی ہے کہ میرا بریڈنگ سیٹ اپ پھر سے دیکھنا چاہتا ہے تو فرینڈز میں پہلے آپ لوگ کو بریڈنگ سیٹ اپ دیکھا دیتا ہوں اور پیرس دکھا دیتا ہوں اور آپ لوگ کو بتا بھی دو جیسے بھی اوپر کبوتر پڑے ہوئے پتھے اس میں دو پتھے چھوڑ کے باقی سارے کے سارے پتھے میرے گھر کے ہیں وہ دو پتھے بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گو جو میرے گھر کے نہیں ہیں آئیے آپ لوگ کو سب سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں بریڈنگ سیٹ اپ اپنا اور اس کے بعد لے کے چلتا ہوں آپ لوگ کو چھت پڑے فرینڈز جو لوگ پرانے ہیں انہوں نے میرا بریڈنگ سیٹ اپ پہلے بھی دیکھ رکھا ہے اور ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہوں بریڈنگ سیٹ اپ میرا یہ پورا کا پورا بریڈنگ سیٹ اپ ہے جتنے بھی یہ کیجز ہیں یہ پر پیر کے حساب سے ہیں ایک کیجز میں ایک پیر آتا ہے اور جتنے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کبوتر بیٹھے ہوئے سب میرے بیرس ہیں اور انہی کے بچے ہیں جو اوپر اوڑ رہے ہیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں دواز بھی ہیں اس میں جو کاسنی دواز ہے فرینڈز وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کچھ پٹھے اس والے کاسنی دواز کے ہیں اور کچھ پٹھے فرینڈز جو کاسنی دواز ہے دوسرا وہ اس والے کاسنی دواز کے ہیں دواز کے پٹھے ہی ہیں اور ہیدر آبادیوں کے پٹھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو جو چوٹی دار ہے فرینڈز وہ سب اس والے جوڑ کے پٹھے ہیں یہ مادن ہے اور اس نر لگا ہوا ہے انہر آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں فرینڈز نر لگا ہوا ہے یہ اللہ میں چھہ رہا ہے اس سے یہ پٹھے فیکتا ہے سادے بھی فیکتا ہے فرنس اور چوٹی دار بھی اس کے لابہ فرنس ہیدر آبادیوں کے اور بھی پیار ہیں میرے پاس سادے جیسے کہ آپ نے دیکھے ہوں کہ پٹھے بہت ہیں ہیدر آبادی اوپر تو وہی نہیں کے پٹھے ہیں سب اور لال پل کے جو پٹھے ہیں فرنس پانچ پٹھے ہیں تو جوڑ کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ شراجی کا جوڑ ہے جو کیچپ گلدار مادن سے لگا ہوا ہے اور آسٹ میں لوٹ کے آئے تھا فرنس کالے تین پٹھے جو ہیں فرنس وہ اس کالے میں نزاد جوڑ کے اوپر نر بیٹھا ہے تیرہ نیچے مادن بیٹھی ہوئی ہے اور پٹھے جو ہیں فرنس وہ اس والے جوڑ کے ہیں یہ مادن ہے اور اس سے بنارسی بناؤوا والا اور اور میرے پر جس کے لالبند پٹھے بیٹھے ہیں فرنس وہ جوڑا میں آپ لوگ کو دکھانا چاہوں گا مادن فرنس نظر میں نہیں آلے فرنس یہ بیٹھا ہے یہ آل ہے فرنس یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ نر ہے اور یہ مادن بیٹھی ہوئی فرنس اس والے جوڑ کے پٹھے ہیں فرنس یہ جوڑ کا کبوتر یہ کبوتر ایکچولی اڑنے میں تو پڑے دکت کر رہا تھا اس کے دسمی کرتا کہا رہی تھی تو میں نے اسے نیچے اتار لیا کیس کے پر میں نے نہیں کھیچے دے فرنس اور کالے شراجی جو پٹھے جوڑے کے ہیں میرے فرنس لوگ کو پورے پیرز دکھا دیئے ہیں اپنے جو میرے پڑے ہوئے ہیں سمیں ایڈ پریزنٹ یہ جو کبوتر ہے فرنس میں نے نیا ہوتا رہا ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھو ریسنٹلی میں اس کو پرچیس کر کے لائے تھا اور اس کا جوڑ مجھے بنانا ہے ابھی کوئی جوڑ نہیں بنائے کیونکہ فرنس کوڑے بناوں گا وہ میں بناوں گا ستمبر کے بعد ستمبر تک کوئی بھی پٹھے نہیں نکل رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے سو فرنس یہی سب پیئر ہے جو میں نے بنا رکھے ہیں سب کو دانا دے رہا ہوں سارے کے سارے فرنس کبوتر باہر چلے گئے اور آپ لوگ ایک بہر فٹ سے شوق کر سکتے ہیں جس بھائی کو بریڈنگ سیٹ اپ دیکھنی کی اچھا تھی وہ دیکھ سکتا ہے میرا بریڈنگ سیٹ اپ یہ باہر جو ہے دس بھائی ساتھ کا اوپن ایریا ہے کبوتروں کے لیے جس میں یہ اپنے پورے دن بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اندر جو کیجز ہیں وہ سامنے ہی ہیں بلکل اور بیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بیٹ کر رکھئے تو سب سے پہلے میں ان کی صفائی کروں گا اور ان کو دانا دوں گا فرنس اس کے بات چلتا ہوں چھت پر اور فٹا فٹ مجھے کام بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ایسی کی آپ لوگ کو بتائیے آج مجھے جل لینے بھی جانا ہے اور گھر کے بھی تھوڑے سے کام ہے سنڈے کا دن ہوتا ہے تو سبھی کام ہوتے ہیں فرنس تو فٹا فٹ میں ان کی صفائی کر لیتا ہوں اور اس کے دن کو دیتا ہوں دانا پھر چلتے ہیں آپ لوگوں کو چھت پر شوق کراتے ہیں پٹ فرنس آپ لوگوں کو دکھا دوں باہر کا جال بھی صاف کر دیا ہے اور اندر کا بھی پورا جال میں نے صاف کر دیا ہے اور ان کے لئے فیڈ لیا ہے اور فرنس یہ مکس فیڈ ہے جو میں اپنے جوڑ والے کبوتروں کو کلا رہا ہوں فرنس کو کوئی بھی گرم دانا نہیں ہے اس میں صرف چنہ ہے اور چھوٹا والا گیہوں کی کٹنگ ہے اکرا ہے مکہ ہے اور باجرا ہے فرنس صرف یہی ہے فیڈ جو اس سمیں میں انہیں دے رہا ہوں اور جب تک فرنس یہ کریچ کریں گے تب تک میں انہیں جوڑ میں ابھی نہیں ڈالوں گا فرنس ان کو کریچ کرنے دوں گا اور ان کو پانی رکھ دیتا ہوں فرنس اور لے کے چلتا ہوں آپ کو شوق کراتا ہوں اوپر چھت کے کبوتروں چھت پہ آ چکا ہوں موسم بہت پیارا ہو رہا ہے اور تھنڈا موسم ہے اور جا رہا ہوں کبوتروں کو کھولیں سب سے پانچ میں دن ہی اگدم سے ان کو مجھے صبح میں لینا پڑا ہے جیسے کی آپ لوگوں پتائیے صبح کا ٹائم تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے کبوتروں کے لیے کیونکہ امنگ ہوتی ہے اس سمیں کبوتروں میں اور تھوڑا دانائیں میں نے کھیچ لیا تھا ان کا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے پریشان نہ کریں لیکن میں انہیں بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں کھولوں گا فرنس مشکل سے دس منٹ کھولوں گا دانا ڈالوں گا صفائی کروں گا اندر اگر ان نے بھڑی لی تو صحیح ہے نہیں لی تو ان کو ایسے ہی بند کر دوں گا باقی فرنس آپ لوگ کو آج کا دانا دکھا دیتا ہوں سمپل باجرہ ہے فرنس اور چنے ہیں جس میں ٹوٹل فرنس جو میں نے لیا ہے بارہ گرام دانا لیا ہے جس میں آٹھ گرام میں نے آٹھ گرام میں نے باجرہ لیا ہے فرنس اور چار گرام کے آپ سے چنے ہیں ان کبوتروں کے اور جس بھائی کا کمنٹ آئے تھا کہ مجھے ویڈنگ سیٹ اپ دیکھنا ہے اسے ویڈنگ سیٹ اپ میں نے دکھا دیا اور یہ سارے کے سارے پتھے جو ہیں وہ میرے گھر کے ہیں صرف دو پتھوں کو چھوڑ کے وہ دو پتھے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں جو میں خرید کے لائے تھا ایک پتھا فرنس یہ سلیٹی ہے اور اسی کے ساتھ کا جوڑیدار ہے فرنس ایک اور سلیٹی میرے پاس دو سلیٹی ہے یہ دونوں فرنس ایک ہی ہے اور ایک شاید فڑوس والے پر بیٹھا ہوگا یہ دونوں کے دونے فرنس یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دونوں میرے پرچیس کر رہے ہیں سلیٹی باقی سارے فرنس بھی ہیں اس میں وہ گھر کے ہیں اور یہ جو پتھے ہیں فرنس اس کے علاوہ ایک پتھا ہو رہا ہے جو میں نے ادھر مادینوں میں ڈال رکھا ہے وہ دوواج پتھا ہے یہ بعد میں لوٹ کے آئے تھا بند نہیں ہو رہا تھا مادین ہے بیٹھ ہی رہی ہے تو میں نے اس کو مادینوں والے کیج میں ڈال لکھا ہے اور اس کی ساتھ بند ہو رہی ہے باقی فرنس چلتے ہیں آئی آرہا کیج کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں فرنس جیسے کہ شام کو دانہ جو ڈالا تھا اور دانہ تھوڑا کھیچا بھی تھا لیکن فرنس ان کے اندر جھل بلکل بھی نہیں ہے میں نے دانہ دکھا رہا ہوں اس کے بعد بھی کچھ ہی کبوتر ایسے ہیں جو نیچے اترے ہیں گنے ہوئے باقی سارے کبوتر اوپر بیٹھے ہیں فرنس جس کا مطلب یہ جھل میں نہیں ہے اور انہیں کھولنا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے لیکن فرنس مجھے صفائی بھی کرنی ہے اور نکلنا بھی ہے تو مجھے کھولنا تو پڑے گئی باقی ماتارانی کی اچھا جیسا بھی ہوگا ان کے اوپا سب چھوڑ کے میں کھولتا ہوں پٹھے فرنس آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ان کا شوق کیا رہتا ہے وہ ماتارانی جانے آ 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 زیادہ سمیں ان کے ساتھ خراب نہیں کرنا ہے ان کو فٹا فٹ دانا دے کے مجھے بند کرنا ہے کیونکہ ان کو کھولنا صبح کے ٹائم میں پر رسکی ہو سکتا ہے اب اس سمیں کوئی بھی رسک لینے کے چکر میں نہیں ہوں پہلے انہیں چنے ڈال دیتا ہوں میں بھڑیاں بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں ایک دو دن فرنس اسی ٹائم پہ لے کے ان کو ہلکا کھلکا دانا انہیں کھلا کے دانا انہیں کھلا کے فرنس بند کروں گا جب اس ٹائم پہ یہ پڑا سا ایڈکٹ ہو جائیں گے تو ان کو میں بھڑیا لوں گا ایک یا دو دن میں فرنس ہمیں ناغن دیکھ سکتے ہیں یہ سچ میں ناغن ہے اسے کسی بھی چیز سے مطلب نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا فرنس اور آپ لوگ کو ایک بار کھلے ہوئے وہ دو پتھے بھی دکھا دوں جو میرے پرچیس کرے ہوئے پتھے فرنس مجھے عریب نے دلائیں ایک پتھا ہیارا فرنس سلیٹی اور ایک ہیارا فرنس سلیٹی یہ دونوں مجھے عریب نے پتھے پتھے بہت اچھے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا آپ لوگ کو کیسے لگے باقی فرنس میں ان کو فٹا فٹ دانہ ڈال دیتا ہوں ایسے ہی پہلے چنے پورے کر کے اور اندر کی صفائی کر کے بند کرتا ہوں اس کے بعد فرنس آپ لوگ کو شوق کراتا ہوں اپنے گردھان والے اور اڑنے والے کبوتروں کا فرنس ایک بہت پھر سے بڑی درگڑنا ہوتے ہیں بچ گئی ہوا گیا میں اندر بیٹ ساف کر رہا تھا فرنس بیٹ نکالنا تھا یہ سب کے سب اٹھ گئے تھے اور میں فٹا فٹ بہار آیا کچھ پتھے اس پہ بیٹ گئے تھے اور کچھ اس پہ بیٹ گئے تھے فرنس تھوڑا سے جھلے ہونے کی وجہ سے یہ ترنت اتریا ہے دانے پہ سب سے اچھی بات ہوئی میں نے سارا کا سارا دانہ فرنس اندر ڈال دیا یہ اندر کھا لیں گے اب میں کھولنے جا رہا ہوں فرنس بڑے والے کبوتر پہلے جا کے دانہ لیا ہوں ان کا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو شاک کراتا ہوں ان والے کبوتروں فرنس میں کھولنے جا رہا ہوں اپنے بڑے والے کبوتر آپ لوگوں کو شن سے دکھا دیتا ہوں نکل کے ایک بھی چھتے نہیں بیٹھ رہا ہے اور اچھی بات ہے کوئی زیادہ ڈر نہیں ہے اس میں دس کبوتر کے آس پاس کو چھوڑ کے اور جو ہونا ہوگا فرنس وہ ہو گئی ہوگا میں کچھ اس میں کسی کو بھی بچا نہیں سکتا یہ دیکھ سکتے ہیں بھاری ہونے کی ویسے ایک پٹھا یہ بیٹھا یہ فرنس نہیں یہ جو بیٹھا ہے چوٹی دار یہ آگرہ والا نیا کبوتر جو تھا اس سال کا لیا ہوا نیا نہیں کہوں گا چھے سات مہینے پرانا کبوتر ہے ہو گیا ہوگا مارچ میں شاید لائے تھا کبوتر تو یہ کبوتر وہاں بیٹھ گیا یہ زیادہ بھاری ہے باقی جو میرے اڑتے ہوئے کبوتر ہیں وہ لگ باق سبھی اڑڑا ہیں ایک ایک کر کے گرنے چالی ہو گئے کیونکہ فرنس بجن تو ہے ان میں بھاری تو ہی ہے اور کچھ کبوتر نکلے بھی نہیں ہے فرنس ابھی جال میں سے دو تین چار پانچ چھے فرنس یہ ایڈلٹ ہے مطلب بزرگ ہیں ہمارے گھر کے تھوڑا سے سینئر سٹیزنز ہیں فرنس یہ تو ان کی یہ سال آخری ہے اس شد پر جتے بھی سینئر سٹیزنز ہیں کافی سال ہو گئے ہیں انہیں دو دو تین تین سال ہو گئے فرنس انہیں اڑاؤں گا میں اور نیکس سیزن مطلب کی فروری کے آس پاس جو بھی چھاٹ بین کرنی ہوگی فرنس چھاٹ بین تو کرنی ہی پڑتی ہے اس کے بینہ شوق ہونی پاتا ہے آپ کتہ ہی پیار محبت کرنے اپنے کبوتروں سے لیکن اگر آپ کو شوق کرنا ہے کبوتر وازی کا اڑانے کا تو تھوڑا سا دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے ایک تو اس چیز کو لے کے کہ کبوتر کیسا اڑے کوشش یہی کریے گا اچھے سے اچھا کبوتر اڑا ہے جو آپ کو اچھا لگے میں یہ نہیں کہتا آپ کو ہیدر آبادی اچھا لگنا چاہیے یا کالا اچھا لگنا چاہیے نفتے اچھا لگنا چاہیے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ کبوتر اڑائیے اور تھوڑا سا کبوتروں کا رکھ رکھاب اچھا رکھئے میرا جو کہنا ہے ہمیشہ رکھ رکھاب کبوتروں کا اچھا ہونا چاہیے جیسے اگر آپ کے پاس جال ہے جس میں سو کبوتر آ سکتے ہیں تو ستر کبوتر رکھئے جیسے کی مجھے لخنوں میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بھائی نے مجھے بتایتا رام نام ہے انکل جی کا انہوں نے مجھ سے بولا تھا اور ان کی بات ہنڈر پرسنٹ جو مجھے لگتا ہے صحیح تھی کہ جال میں کبوتر قوانٹیٹی کے حساب سے کم سے کم تیس پرسنٹ کم ہونے چاہیے اس سے ساف سترا رہتا ہے کبوتر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس جو ایک کیج میں جگہ ہے وہ فرنڈ ستر کھاچے بنے ہوئے ہیں ہر ایک کیج میں ستر ستر کھاچے ہیں لیکن میں چالیس پیتالیس چالیس ستالیس کبوتر بس اتنے ہی رکھتا ہوں یہ کیج میں سے زیادہ نہیں رکھتا ہوں اور یہ سارے کے سارے کھل گئے ہیں اور آپ لوگ ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جیسے کی ایک بھائی کا کمنٹ آئے تھا وہ کہہ رہے تھے تل سرسو اور السی مت دو وہ گرم ہوتے ہیں جیسے کی تل اور سرسو کی بات ہے تاثیر سے گرم ہوتے ہیں لیکن کبوتروں کو اس سمیں ان کی زیادہ ضرورت رہتی ہے کیونکہ جیسے کی سرسو ہے میں اسے بھگو لیتا ہوں تو اس کی تاثیر فرنڈس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس کی ضرورت اس لیے رہتی ہے اس کے شریر میں تو اسے تکلیف ہوگی نیا ریشہ لاتے ہوئے اور جو نیا ریشہ آئے گا وہ خراب بھی آ سکتا ہے ٹیڑا میڑا یا عبرا ہوا سا آ سکتا ہے لیکن جب ہمیں انہیں سرسو دوں گا تو اس سے کیا ہوگا فرنڈس جو وہ ریشہ آئے گا وہ سموتوے میں آئے گا کیونکہ شریر کے اندر چکناہٹ ہوگی شریر مویشترائز ہوگا تو اس سے جو ہے ریشہ صحیح آئے گا دوسری چیز فرنڈس تل کی بات رہی تل اس لیے دیا جاتا ہے تل سے جو ہوتا ہے خون کا دوران تیج ہوتا ہے اور تل کی جو ایک پراپرٹی ہے وہ یہ ہے نیا خون بنانے کی وہ زیادہ سے زیادہ ریڈ بلڈ سیلز جو باڈی کے اندر ہوتے ہیں ان کو ری جنریٹ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے فرنڈس کبوتروں کے اندر بیماری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ جب پرانا خون بدلتا رہے گا نیا خون میں اور جنریٹس جو ریڈ بلڈ سیلز کا ہوگا اور ڈیڈ سیلز جو ختم ہوتے رہیں گے تو کبوتر بیمار کم پڑتا ہے تل کا بہت پراپرٹیز ہوتی ہیں فرنڈس اور تل اگر آپ بھگو کے دے رہے ہیں تو بھی اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہو جاتی ہے اور تل فرنڈس جو بھی آپ لیں وہ بگر دھولا ہوا لیں پولش کر رہا ہوا تل نہ لیں کیونکہ بیماری جو آتی ہے وہ پولش لگے ہوئے تل سے آتی ہے فرنڈس اس پہ پولش کا استعمال ہوتا ہے اور فرنڈس بات رہی السی کی اور السی کو جہاں تک میں جانتا ہوں السی کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ موتی دل ہوتی ہے السی آپ کسی بھی سیزن میں کبوتروں کو دے سکتے ہیں اور السی جو کام میں آتی ہے وہ آتی ہے ان کا بادیپن کم کرنے میں یعنی کی جو ان کے اوپا فیٹ چڑھا ہوا ہے اس کو کم کرتی ہے فرنڈس السی کی یہ پروپارٹی ہوتی ہے تو السی کسی بھی سیزن میں نقصان نہیں دے گی یہ میرا خود کا تجربہ ہے باقی بھائیوں آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو جو جیسا چاہیں ویسا کر سکتا ہے لیکن اوبرال میں نے لاسٹ کچھ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا میں جن لوگوں سے پوچھ کے کرتا ہوں میں انہی کا کوشش کرتا ہوں انہی کی کروں آپ نے مجھے سجیشن دیا آپ نے مجھے قارن میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے نہیں بتایا لیکن میں نے آپ کو قارن بھی بتا دیا اور آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دی کس وجہ سے میں یہ تینوں چیزیں دے رہا ہوں باقی اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے آپ مجھے بتائیے اور اگر صحیح لگتا ہے تو میں اسے فالو کروں گا کیونکہ گلت لگنا صحیح لگنا میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں کیا چیز صحیح ہے میرے کبوتروں کے لیے اور کیا چیز خراب ہے لوگ کو ایک بار کریچ کا بھی شوق کرا دیتا ہوں جیسے کی لوگ کہتے ہیں کبوتر اٹھنے لگے تو کریچ کام ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر بلکل ایک دم صاف سترا آئینہ بنا ہوا ہے میں نے ابھی تک کسی ویڈیو میں اتنے پاس سے کبوتروں کی ویڈیو آپ لوگ کو نہیں دکھائی لیکن آج دکھاؤں گا کیونکہ کچھ بھائیوں کو ایسا لگتا ہے کہ کبوتر صرف بیٹھال کے ہی کریچ ہوتا ہے لیکن بھائی جو پرانے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اڑاتے اڑاتے کبوتروں کو کریچ کرا لیتے تھے وہ کبھی نہیں بیٹھالتے تھے کبوتروں کو صرف دسمی کر تک آتی تھی تب روکتے تھے اس کے علاوہ وہ اڑاتے ہی رہتے تھے اور فرنس میں ان پہ ابھی بہت زیادہ زور اس وجہ سے بھی نہیں ڈالا ہوں اس کے پیچھے ریزن میں آپ کو بتاتا ہے ان کی جو دم ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں تو فرنس ان کی دمیں جیسی پورے ہوتی ہیں تو ان پہ اچھے خاصی محنت لی جائے گی اور ان کا ایک اچھا شوق آپ لوگ کو دکھاؤں گا جیسے کی میں نے آپ کو بولا تھا دھابلی صاف کروں گا دھابلی پوری صاف کرتی ہیں دونوں اور آپ کبوتروں کو تاوے یا بھڑیا جو ان کی اچھا ہے وہ لگاؤں گا فرنس کیونکہ ابھی ان پہ کوئی جوڑ دبستی نہیں ہے کل ویسے ہی میں نے ان پہ بہت زیادہ محنت لے لی دی یہ دیکھئے بھاری ہونے کے بعد بھی یہ دو چار پاس تاوے تو کھائی لیں گے آہ 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 پرنس آپ لوگ دیکھیں رہے ہیں یہ جو بھائی صاحب آئے ہیں مہاشے پیچھے سے یہ میرے بہت پرانے ہیدر آبادی ہیں پرنس ان کی عمر کم سے کم کچھ نہیں تو آٹھ نو سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی کیے پرنس بھائی صاحب ان کی عمر آٹھ نو سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی یہ کاسنی دواز اور ایک ہیدر آبادی اور ان کو میں نے بیچ دیا تھا فرنس اس کے بیچے ریزن یہ رہا تھا ان کی آنکھیں آگئیں تھی اور یہ تب کی بات ہے جب یہ نکلے ہی تھے پتھے تھے چھوٹا سا پتھا تھا اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ آگئیں تھی اور مجھے کوئی بتائی نہیں رہا تھا کہ آنکھوں کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو فرنس مجھے گصہ آکے میرا دوست اکتر میں اس کے آن چھوڑے آئے تھا جال میں میں نے کہا بگ جائے تو بیز دیو اور فرنس اس سمیں یہ اسی روپے کا بگاتا مجھے ابھی بھی یاد ہے تو اکتر نے مجھے اسی روپے دیئے تھا مجھے وہ بیز دیا اور فرنس پندرہ سے بیس دن بعد اس کی آکے صحیح ہو گئی اور یہ لوٹی آیا تھا میرے آئے تھا تب سے اور اب تک یہ فرنس میرے آئی ہیں کبوتر اور مجھے ایک سے تو رنگ بھائی نہیں کہوں گا لیکن بیسے مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ یہ میرے گھر کا جسے میں کہوں گا چٹو میں پہلا کبوتر تھا اور اس کے ساتھ کے فرنس جتے بھی نکلے تھے پٹھے وہ سب بہت لڑے تھے میرے ہاں اور جو ابھی ڈیڑھ دو سال پہلے میں نے اپنے اسی پچاسی کبوتر ہٹائے تھے اس میں وہ گئے تھے کیونکہ وہ تھوڑا سا ایپ کرنے لگے تھے لیکن یہ ایپ نہیں کر رہا تھا اور اس سال اس کی حالت تھوڑی سی پتلی ہے تو یعنی کی اس کا سمیں پورا ہو چکا ہے لیکن میں فرنس اس کو ہٹاؤں گا نہیں اس کو میں نیچے جوڑ میں اتاروں گا اپنے کبوتروں میں اس سے کوئی ایک اچھی مادن لگا کے اور کچھ اس کے پٹھے اپنے جرور اڑاؤں گا رنگ کے اچھے نہیں بیٹھیں گی لیکن اس کے علاوہ گردان کبوتر ہے اور تھوڑا سا گھر کا پتھا ہے تو تھوڑا سا لگاب ہے ایسا نہیں ہے مجھے سب کبوتروں سے لگاب ہوتا ہے لیکن ہاں پھر بھی تھوڑے بہت کبوتر ہے ایسے جن سے مجھے لگاب ہو جاتا ہے تو میں انہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں انہیں کوشش یہی کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہو جاتے ہیں کبوتر میں انہیں اڑاتا نہیں ہوں تو میں آپ کو سچ بتاؤں اس کے بیچے ریزن ہی ہے کہ اگر میں انہیں اڑاؤں گا آپ پیٹ جائیں گے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا تو اس لیے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہو جاتا ہے کبوتر جو دل کے قریب بہت زیادہ آجاتا ہے تو اس کو اتار کے نیچے جوڑ میں ڈال دیتا ہوں باقی پرنٹس اب ان کو میں صرف بڑیا دے رہا ہوں یہ بڑیا کھا رہا ہے اور اس کے باعت ان کو بند کرتا ہوں جیسے کی آج آپ لوگ کو شوق دکھایا ہے میں نے چار اگست کھا اور جیسے کی ایک بھائی نے بولا تھا میجھے بریڈنگ سیٹ اپ دکھا دو تو فرنٹس انہیں بریڈنگ سیٹ اپ بھی دکھا دیا اس کے علاوہ ایک بھائی کا جو کمینٹ آیا تھا وہ آیا تھا سرسو تل اور علسی کو لے کے اس کے بارے میں جو مجھے جانکاری تھی فرنٹس وہ میں نے بتا دی ہے باقی ایک اس بھائی کو کو کوئی جانکاری ہے تو وہ میرے کو واتس اپ یا فون بھی کر سکتا ہے میرا نمبر ہے ایٹ ڈبل فور فائیف ٹرپل سکس ون فور زیرو فائیف فرنٹس اس نمبر پہ اگر آپ چاہے تو مجھے فون کر کے بھی بتا سکتے ہیں اور واتس اپ چاہے تو واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اس میں کیا دکھت آتی ہے لیکن فرنٹس میں آپ کو بتا دوں میں کئی سالوں سے سیم پروسس کرتا ہوا آ رہا ہوں اس میں تھوڑا بہت کبھی کدھار ڈیفرنس کیا ہے لیکن موسٹلی میں سیمی پروسس کیا ہے میں نے کبھتروں کے ساتھ ہمیشہ سے تلالسی اور لیٹا دیتا ہوا آ رہا ہوں کچھ اگر گلت کر رہا ہوں تو میرے کو ضرور بتائیے گا آج کی جو یہ ویڈیو تھی یہ میں نے پوری ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی اور دو کمنٹس جو آئے تھے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جو مجھے نولیج تھی اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر کمنٹ کرتے رہیے گا میرے چینل اس پیٹ ورڈ کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کے لئے سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو ملتی رہیں گے تھینکیو پرینٹس